نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستوں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں ایک پودھا دکھ رہا ہوگا جس کو ہمارے یہاں 87 نام سے جانا جاتا ہے آپ کے یہاں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستوں آج میں آپ کو اس پودھے کے بارے میں بتاؤں گا یہ بہت درلپ جڑی بوٹی ہے آپ جان لیجئے یہ بہت اچھی جڑی بوٹی ہے اور اس کا پریوگ بہت سے کاموں میں کیا جاتا ہے تو سے پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو جانکاری دے دیتا ہوں اسے اپنے یہاں 87 ہندی بھاسا میں 87 اجر کانٹا یا سیال کانٹا کہا جاتا ہے اور انگلیس میں اسے پرکلی پاپی میکسیکن پاپی ایلو تھیسل کہا جاتا ہے اور سنسکریت بھاسا میں اسے کٹو پڑھنلی کہا جاتا ہے اور اردو بھاسا میں اسے برم دنڈی کہا جاتا ہے تو دوستوں آج میں اس کے کچھ فائدے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت دھیت دھرلپ جڑی بوٹی ہے تو آپ چلیئے اس کے فائدے میں کچھ جانئے اور اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو آپ اس سے اپنا ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستوں میں بتاتا ہوں یہ رتاندھی میں بہت زیادہ کام آتا ہے تو آپ کو استعمال کیسے کرنا رتاندھی کے لیے سب سے پہلے 87 کے پتے کے دودھ نکال لیں اس میں تین بوند کھی ملالیں تین بوند کھی ملانے کے بعد آگ میں کاجل کی طرح لگانے سے موتیہ بند اور رتاندھی میں لاب ہوتا ہے تو دوستوں آپ نے جانا یہ ستنا جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پیلہ جو رس نکالے گا یہی ملانا ہے آپ کو تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو دوسرا فائدہ بتاتا ہوں آگ روک میں 87 کے فائدے تو آپ ایک گرام اس کے دودھ میں پانچ میلی گرام گلاب جل ملا لیں اس پہ دو بار ڈالنے سے آنکھوں کی سوجن یا آنکھوں کی لال ہونا جو ہوتا ہے اس میں پاہدہ ہوتا ہے دوستوں آپ اس کے پاہدے کے بارے میں جان رہے ہیں یہ بہت سے دورلپ جڑی بوٹی ہے تو ابھی میں بتاتا ہوں آپ روز کے پاہدے تو آپ کو جیسے سانس روگ ہو گیا ہے اور خانسی آ رہی ہے تو 87 کا اپیوگ بہت لابدائک ہوتا ہے ایک گرم 87 جڑ کے چوڑ کو گرم دودھ کے ساتھ صبح سام پلانے سے کب باہر نکلتا ہے تو دوستوں آپ جان رہے ہیں نا کہ پیٹ درد ہوتا ہے اس کا اسے آپ کو پیٹ درد ہو رہا ہے تو آپ کچھ نہیں کریے آپ صرف اس کے پیٹ درد نکلتا ہے پیٹ درد کو تھوڑا جیسی گھیمیں ملا کے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے دوستوں اس کا پیٹ درد ہو رہا ہے اور اس کا پیٹ درد جان لیجئے یہ بہت ہی دور لپ جڑی بوٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی پا رہا ہوں گے کیمرے میں آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ پیلیا روگ میں بہت زیادہ لابدائک ہوتا ہے پیلیا روگ میں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے دس میلی گرام گلوئی کے رس میں 87 کے 80 دس بھون کے تیل میں ملا لیں اور صبح سام پلانے سے پیلیا روگ میں لاب ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے پیلیا روگ میں بہت لابدائک ہوتا ہے اور توچہ روگ میں بھی بہت لابدائک ہوتا ہے توچہ روگ میں جیسے آپ کسی کو خسرہ ہو جاتا ہے کسی کو چرم روگ ہو جاتا ہے کسی کو داد خات خجلی ہو جاتی ہے تو دوستوں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے پتے سے جو پیلیا رنگ پیلیا رنگ کا ہرکے سنہلے قدر کا پرس نکلتا ہے اسے آپ کو اپنے داد والے خسرے والے خجلی والے جگہ پر لگانا ہے اور اس سے آپ کو بہت پائدہ ہوگا اور اس کے پتے کو بھی پیس کے آپ اپنے جہاں داد خات خجلی ہوئی ہے وہاں لگا سکتے ہیں آپ کو بہت جلدی آرام پہنچاتا ہے اور جیسے مان لیجئے آپ کو کہیں درد ہو کہیں آپ کو سوجن ہے درد ہے تو آپ اس کے پتے کو پیس کر لگا لیجئے تو آپ کو بہت لاب پہنچائے گا جیسے کہ ہوتا نہیں ہے کہ سوجن ہو جاتی ہے تو سوجن کم نہیں ہوتی تو آپ اس کے پتے کو پیس کے وہاں لگا لیں گے تو بہت لاپ کرتا ہے اور دوستوں اور نمبر اور دیکھئے اس کا فائدہ ایک ہے سپید داگ میں جیسے سپید داگ آپ کو ہو گیا ہے تو آپ اس کے جو دیکھئے میں اپنے ہاتھ دکھا رہا ہوں یہ پیلے رنگ کا جو نکلتا ہے رس تو یہ پیلے رنگ کے رس کو پیلے رنگ کے رس کو یا اس کے پتے کو پیس کر اپنے سپید داگ پر لگائیں یہاں سپید داگ ہوا ہے وہاں لگائیں اور یہ بہت زیادہ آرام پہنچائے گا آپ کو تو دوستوں آپ نے جانا اس کے فائدے کے بارے میں دوستوں آپ کو ایک جانکاری کیسی لگی ہے اس سے ستناسی کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو سیمید ویڈیو میں سیمید بتا سکتا ہوں دوستوں آپ نے اس کے فائدے کے بارے میں جانا ہے اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جہاں تک ہو سکے کہ میں ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور اگر جیسے مجھے بتانے میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے سجھاؤ دیں سلاح دیں اور اگر بتانے میں کوئی گلتی ہوئی ہے تو جہاں تک میرا جانکاری تھی میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے ابھی جیسی گھرے لوگیان میں کچھ جانکاری پائی ہے تو آپ کوئی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ہمارے ویڈیو بنانے میں کوئی گلتی ہو گئی ہے